اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرک وسلم وصلہ علیہ وسلم وتسلیم ہم جیسا کہ پچھلے دس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے زمانے میں لوگوں کو پاس جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور دین کی طرف بلائے کرتے تھے تو اسی طرح کا ایک معاملہ پیش آیا ہے کہ آپ رات کو نکلے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے اور بنو زہل اور بنو شیبان من صالبہ کے دیروں پر سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت فرمائیں تنہوں نے جواب تو دیا بڑا پر امید لیکن اسلام کے قبول کرنے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ کی گھاٹی سے گزرے تو آپ نے کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا تو آپ سیدھے ان کی طرف گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے یہ چھے جوان تھے یہ اسرب سے آئے تھے اور قبیلہ خضرت سے ان کا تعلق تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان سے ذریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خضرت سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یعنی تم یہود کے حلیف ہو تو بولے ہاں فرمایا پھر کیوں نہ آپ اور ہم بیٹھیں اور کچھ بات چیت ہو جائے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ بیٹھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت فرمائی اور قرآن کی دعوت فرمائی تو انہوں نے آپ اس میں دوسرے سے کہا کہ یار معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہم اپنے حلیف یہود سے سنتے آئے ہیں لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں تم ایمان لے آؤ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان پر جو ایمان لائے گا اس کو اللہ غلبہ دے گا تو انہوں نے فوراً آپ کے ہاتھ پہ بیٹ کی اور وہ مسلمان ہو گئے علماء کرام اپنی کتابوں میں جو ان چھے افراد کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو ان کے نام تھے اسعد بن درارہ جو کہ قبیلہ بنو نجار کے تھے یعنی ایک تو مین قبیلہ ہوتا ہے پھر خضرج کی شاقے ہوتی ہیں تو خضرج کی شاق بنی نجار سے حضرت اسعد بن درارہ تھے اور اسی طرح اسی شاق سے عرف بن حارث بن رفعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور یہ ابن افرا کے بیٹے ہیں اسی طرح رافع بن مالک بن عجلان جو کہ قبیلہ بنو ذریق کے تھے اور پھر اسی طرح قطبہ بن عامر بن حدیدہ جو قبیلہ بنی سلمہ کے تھے اور عقبہ بن عامر بن نابی جو قبیلہ بنی حرام بن قعب کے تھے اور حارث بن عبداللہ بن ریائد جو قبیلہ بنی عبید بن غنم کے تھے تو یہ وہ چھے افراد تھے جو وہ تشریف لائے جب اگلے سال یہ لوگ آئے ہیں تو عوف بن حارث بن رفعہ جو ابن افراہ ہیں یہ اپنے بھائی کو لائے اور حارث بن عبداللہ بن ریائب یہ اگلے سال نہ آئے بلکہ اسی سال تشریف لائے تھے خیر بہرحال جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہوئی اور انہوں نے دین نے حق قبول کیا تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی دعوت کے ذریعے ہمارے اور عوث کے درمیان جو جنگ ہے اس کے اندر شاید صلاح ہو جائے کہ اگر ہم دونوں آپ پر اتفاق کر لیں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں اور ہم دونوں آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں آپس میں آدابت دشمنی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہم اپنی قوم کو اس حال پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ آپس میں کسی بھی وقت یہ بھیڑ سکتے ہیں تو اگر یہ آپس میں نہ بھیڑے اور آپ کے اوپر انہوں نے صلاح فرما لی تو ہم سب آپ پر یقیہ ہوں گے اور ایک بڑی جماع اگلے سال آپ سے ملنے آئے گی اور اگر ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہم نہ آسکیں تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ ہم اس جنگ میں وصروف ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان چھڑ گئی اس کے بعد یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے گھر گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہونے لگا اور یہی سال تھا کہ جس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی آئیشہ سے نگاہ فرمایا اور ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں مدینہ میں اس وقت بی بی آئیشہ کی عمر نو برس تھی جس کو ہم ذرا تفصیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں اور زیادہ تفصیل میں ہم مدنی زندگی میں پڑھیں گے اللہ کے فتر و کرم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذریعہ بنے کہ جس کے باعث یہ لوگ ایک پرچم تلے جمع ہو سکے اور آپ اس وی دوریوں کو اور دشمنیوں کو مٹا سکے لہذا جب اگلے سال حج کا زمانہ آیا یہ نبوت کا باروہ سال تھا اور جولائے کا مہینہ تھا اور عیسوی تاریخ کے مطابق سکس ہنڈرڈن ٹونڈی ون عیسوی تو یہ بارہ آدمی مدینے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے سوائے حضرت جابر بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی آدمی تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے جن کے نام ہم نے پڑھے کہ اسعد بن درارہ اور عوف بن حارث بن رفعہ جو ابن عفراہ ہیں الرافع بن مالک بن عجلان قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور عقبہ بن عامر بن نابی پانچ تو یہ تھے اب جو ان کے ساتھ ساتھ اور لوگ آئے ہیں ان میں کچھ خزرچ کے بھی تھے اور کچھ عوث کے بھی تھے لیکن خزرچ چونکہ بڑا قبیلہ تھا اس لئے اس کے زیادہ لوگ تھے اور اس کے کم لوگ تھے تو جو لوگ خزرچ سے آئے تھے ان میں معاذ بن الحارث یہ ابن عفراہ ہیں اور یہ بھائی ہیں عوف بن حارث کے تو یہ قبیلہ بنی نجار کے ہیں خزرچ سے یہ تشریف لائے حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد القیس یہ بنی زریع قبیلے کے ہیں اور یہ بھی خزرچ کی ایک برانچ ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بنی غنم سے تعلق ہے اور یہ بھی خزرچ کی برانچ ہے اور یزید بن سعلبہ یہ بنی غنم کے حلیف ہیں اور یہ بھی خزرچ کی ایک برانچ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عباد بن نضلہ یہ قبیلہ بنی سالم کے ہیں اور یہ بھی خضر سے تعلق رکھتے تھے تو یہ پانچ آدمی ان ساتھ میں سے خضر جی تھے اور دو آدمی قبیلہ عوث کے تھے جو ابو الحثیم بن التہیان ہیں جو بنی عبدالاشحل کے ہیں اور عویم بن ساعدہ ہیں جو بنی عمر بن عوف کے ہیں اور یہ دونوں قبائل جو ہیں یہ عوث کی شاخیں تو اس طرح یہ ٹوٹل بارہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمت میں حاضر ہوئے اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ عقبہ میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اب عقبہ جو واقعی ہے یہ منا کے ایک کورنر میں ہے تو ایک طرف تو مزدلفہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جمرات ہیں یعنی شیعاتین کے پلرز ہیں تو جو سب سے آخری پلر ہے جہاں پہ منا گھاٹی اینڈ ہوتی ہے منا کا علاقہ اینڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک بڑا تنگ سا راستہ شروع ہوتا ہے اور عقبہ جو ہے وہ کہتے بھی کسی تنگ پہاڑی راستے کو ہیں تو مکہ سے منا آتے جاتے ہوئے منا کے مغربی گنارے پر یعنی کہ آپ سمجھ لیں ویسٹ میں ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا ہے اور اسی کو عقبہ کہتے ہیں تو زلحجہ کی دسویں تاریخ کو ہم کنگر مارتے ہیں جمرہ کو جمرہ تو العقبہ کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ وہ جمرہ ہے جو عقبہ کے قریب ہے اس لئے اس کو جمرہ تو العقبہ کہتے ہیں جو بڑے شیطان کا پلر ہے اور اسی کے فورن بات جو ہے نا وہ دنگ راستہ شروع ہو جاتا ہے اچھا باقی جو دو ہیں وہ مشرقی طرف ہیں اس سے تو یہ تینوں پلر ایک طرف ہیں اور منا کا پورا میدان جو ہے نا وہ اس کے ایسٹ میں ہے تو ساری کے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے اور جب مغرب ہو جاتی تو ادھر کوئی بھی نہیں آتا تو اس لئے یہ بہترین جگہ تھی کہ ایک تو دنگ راستہ وہ ایسی لوگ اندھیرے میں دنگ راستے کا وائٹ کرتے ہیں پھر شیطان کی کنکری کا مارنے کا کام تو ختم ہو گیا تو اب یہاں پہ رات کو کنکر مارنے گون آئے گا تو اس لئے انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم رات کو اس جگہ پر ملیں اب تو خیر ما شاء اللہ یہاں پر پہاڑ کاٹ کر بڑی کشادہ سڑکیں نکال دی گئی ہیں تو اب تو اس زمانے والے حال تو نہیں ہیں لیکن اس زمانے آپ ابھی بھی جائیں تو آپ تھوڑا ویسٹ میں چلے جائیں جمرت العقبہ کے تو جہاں سے انہوں نے شڑک نکالی ہے تو وہیں عقبہ کی جو ہے وہ گھاٹی تھی عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا عجر اللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسی دنیا میں اس کو سدا لی جائے گی تو یہ اس کے لئے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے گا تو سدا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور بیعت کے ہونے کے بعد اردو میں تو ہم بیعت کہتے ہیں عربی میں بیعہ کہا جاتا ہے جس کو قرآن نے بھی جس مثال کی طور پر صلی حدیبیہ کے زمانے میں کہا یعنی بیعت کو عربی زبان گمرڈ ہے اور اردو زبان میں عین جو ہے وہ حلق سے نکالا نہیں جاتا اور تے کو پرناؤنس کیا جاتا ہے عربی زبان میں تا مربوطہ کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر لفظ آخر سینٹنس کے آخر میں تا آئے تو اس کو پرناؤنس نہیں کرتے سائلن کر دیتے ہیں تا مربوطہ کو تو اردو میں بیعت کہتے ہیں اور عربی میں بیعہ تو خیر بہرحال یہ زبان کا فرق ہے چیز ایک ہی ہے تو اس بیعت کے بعد یا اس بیعہ کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس گئے تو انہوں نے اشاعت اسلام کرنا شروع کی اب تو دونوں قبیلوں میں آپس میں باہمی تعلق پیدا ہو گیا اور دونوں کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر آئے اور اب تعداد بھی سال ڈبل تھی چھے لوگ آئے تھے پھر اب بارہ لوگ آئے تو اب انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا کہ اب ہمیں ضرورت ہے کسی شخص کی کہ جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے ڈیلی بیسس پر کیونکہ ہم تو ایک بیعت کر کے واپس آگئے ہیں ہم ڈی ٹو ڈی اسلامی مراسم دے تو واقع نہیں ہیں تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیجیں جو ہمیں آکے دین کی تعلیم دے اور ہمیں ہمارا دین سکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو سل انجام دینے کے لیے جس شخص کو بھیجا ان کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ اور جب یہاں پہنچے تو ان کے آنے کے بعد پہلا جمعہ بھی مدینے میں بڑھایا گیا اچھا حضرت اسعد بن ذرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا احتمام فرمایا اور لوگوں کو جمع کیا اکھٹا کیا اور پھر جماعت کرائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بعض کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ پہلا جمعہ حضرت اسعد بن ذرارہ نے فرمایا تو کروایا یا فرمایا کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا تاکہ لوگ جمعہ آدھا کریں اور اسی طرح مدینے میں پہلی دفعہ اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا حالانکہ مکہ والے تو بہت عرصے سے اس کو یوم الجمعہ کہتے تھے لیکن مدینے والے نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے اس دن کا نام چینج کیا تھا اس کو پہلے مکہ کے لوگ یوم العروبہ کہتے تھے تو خرص بہرحال یہ جمعہ ادا ہوا جمعہ کی کچھ اور ڈیٹیل میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر لیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی رہائش حضرت اسعد بن ذرارہ کے پاس ہی تھی تو زیادہ تر تبلیغ کا کام دونوں مل کر ساتھ ہی کیا کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر اللہ نے ان کو عزت دی کہ وہ مدینہ والوں کے استاد تھیرے اور مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے یعنی اس زمانے میں مقری کے معنی تھے پڑھانے والا یعنی معلم اور استاد اور یہ پہلے استاد تھے مدینہ والوں کے تو اللہ نے ان کو شرف بخشا کہ یہ پہلے مقری بنے اسلام کے علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ انسار جمعے کے دن چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جمع فرمایا تو چونکہ یہ جمع ہونے کا دن تھا اس لئے انہوں نے اس کا نام جمع رکھا وانا وہ لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں اس دن کا نام یوم العروبہ تھا جس کے معنی ہے رحمت کا دل اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اشدات میں ایک آدمی گزر ہے جس کا نام تکعب ابن لوی یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یوم عروبہ کا نام یوم عروبہ سے چینج کر کے جمع رکھا یعنی کہ جمع ہونے مالا دن اور اس بعد میں کوئی اختلاف نہیں ان کے انسار ہو سکتا ہے اس بات سے واقع نہ ہو اس لئے وہ اس کو یوم العروبہ ہی بلاتے ہوں اور پھر بعد میں انہوں نے اس کا نام یوم الجمع رکھا اس دن یہ جمع ہوتے اور خدبہ سنتے اور خدبے سے فائدہ اٹھاتے اور جمع کی فضیلت کے سلسلے میں ایک مرفوح حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ محلمی نے جمع کیا ہے کہ حق تعالی کے نتیق جمع کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے فضیلت والا دن ہے لہٰذا دنوں میں جمع کو ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مہینے میں رمضانوں کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی اسی طرح ایک دوسرے کو جمع کی آمد کی خوشخبری دیا کریں گے جس طرح دنیا والے دنیا میں کرتے ہیں اور یہ کہ جنت میں اس مبارک دن کا نام یوم مزید ہوگا اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں جمع کے دن ہی اللہ تعالی جنتیوں کو اپنی تجلی دکھلایا کریں گے اور اسی دن ان کی ہر خواہش اور تمنا پوری فرمایا کریں گے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی جنت والوں سے فرمایا کریں گے تم کو جس جس چیز کی تمنا ہے وہ تمہیں دی اور ہمارے پاس مزید یعنی اور بہت کچھ بھی ہے اسی لئے جنت والوں کو ہمیشہ جمع کے دن سے خاص محبت ہوگی جس میں اللہ تعالی ان کی خیر و برکت میں اضافہ فرمائیں گے اسی لئے اس کو یوم مزید کہا گیا کہ اس میں جو تمنا ہے وہ بھی دی جائے گی اور جو مزید تمنا ہے وہ بھی دی جائے گی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمع کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح اور شادی بیعہ کا دن ہے کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوہ سے ہوا اور یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب کی بیٹی سے ہوا اور سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس دن کا نام جمع رکھنے کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ آدم کی مشتخاق کو اسی دن جمع کیا گیا تھا اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں جو آخری الفاظ ہیں دنوں کے اعتبار سے جب اللہ نے کائنات کو تخلیخ کیا تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کہ جمع کے دن آدم کو تخلیخ کیا گیا غرض بہرحال یوں جمع کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا اور حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے انسان غل مدینہ میں جب اشاعت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اس سلسلے میں ایک بڑی ہی پیاری روایت جو کتابوں میں آتی ہے وہ ہے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اس کو کئی کتب سیرت میں نقل کیا گیا ہے بہرحال ایک دن حضرت اسعد بن درارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بنی زفر اور بنی عبدالاشحل کے محلوں میں گئے اور بنی زفر کا ایک باق تھا جس میں یہ لوگ جا کر بیٹھے اور اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو پھر وہاں پر لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے تو حضرت اسید بن حدیر اور سعد بن معاد جو سردار تھے بنی عبدالاشحل کے انہوں نے کہا کہ یار یہ بات تو کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی کہ اب یہ ہمارے اتنے قریب آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اور پھر لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور پھر اشاعت و تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کا کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہونا چاہیے تو حضرت اسعد بن معاد نے اسید بن حدیر سے کہا کہ کیا خیال ہے تم اور ہم ان دونوں آدمیوں یعنی کہ حضرت اسعد بن زرارہ اور مسعب بن عمیر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یار دیکھو ہمارے لوگوں کو جو کمزور عقیدہ ہیں ان کے عقیدے نہ خراب کرو ان کو بے وقوب بنا کر ان کے دین سے نہ فیصلہ ہو اور ان کو ہم جا کر ڈاٹتے ہیں اور منع کرتے ہیں اور اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا خیال ہے تمہارا اسید ہم یہ کام کریں پھر اس کے بعد سعد بن معاد اسید سے کہنے لگے اسید بہتر ہے کہ تم ہی یہ جا کر کام کرو کیونکہ جو اسعد ہے نا وہ میری خالہ کا لڑکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں جا کر کوئی ڈاٹ ڈپڑ وغیرہ کروں اور پھر خاندان کا معاملہ ہے بات خراب ہوگی تم تو سمجھتے ہو اس بات کو تو میں اس سے علجنا مناسب نہیں سمجھتا یہ سن کر اسید نے اپنا جو ہے ہتیار اٹھایا بعض روایہ تمہیں ہے کہ اپنا نیزہ اٹھایا اور چل پڑے ان دونوں کی طرف کہ میں جا کر ان کو ذرا سبق تو سکھاؤنا آج کے ہمارے محلوں میں آ کر دبلیت کرتے ہیں غرض بہرحال جب اسید کو آتے ہوئے اسعد نے دیکھا تو ماں سب سے کہنے لگے کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ اپنی قوم کا سردار ہے اسید کے چہرے سے ان کا غصہ اور غضب نظر آ رہا تھا وہ پاس آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا خطیار ایسے کیا نہ اور کہا کیوں آیا تم دونوں یہاں پر ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہو یا تمہاری کوئی غرص تم کو یہاں کھینچ کر لائی ہے پھر اسعد سے مقاطب ہو کر کہنے لگے کہ اسعد ہمارا تمہارا کیا جھگڑا تھا جو تم اس اجنبی کو ہمارے پاس لے کر آئے ہو اور ہمارے کمزور اور کم اقل لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو فوراں یہاں سے جلے جاؤ اسعد ایک اجنبی کو تنوں تنہا بے یار و مددگار ہمارے علاقے میں لے آئے ہو اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو اور یہ آدمی ایک ایسی بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے جس کو ہم اقلاً صحیح بھی نہیں مانتے جب وہ اپنی بات کہا چکا تو مصحب نے اس سے کہا کہ سید اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہو ہم آپ سے جو بات کرتے ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ نہ مانے ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے اور اگر آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے تو آپ اس پر عمل کریں تو سید نے کہا کہ ہاں تمہاری بات میں انصاف ہے بات سنی تو جا سکتی ہے تو وہ بیٹھ گئے مصحب نے ان پر اسلام پیش کیا ان کو قرآن پڑھ کے سنایا تو سید بے اختیار کیا اٹھے کہ کتنا اچھا اور خوبصورت کرام ہے جو شخص اس دین میں داخل ہونا چاہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے تو مصحب ابن عمیر نے کہا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بڑا سیدھا سا اور صاف سترہ تکام ہے کہ آپ جائیں غزل فرمائیں پاک ہو جائیں پاک کپڑے پہن کر آئیں اور کلمہ پڑھیں اور اللہ کی حضور نماز عطا کریں یہ سنتے ہی اس سید اٹھے جا کر ان نے غزل کیا پاک کپڑے پہنے واپس آئے شہدت پڑی اور اس کے بعد دو رکعت نماز عطا کی اور اللہ کے حضور توبہ فرمائیں اسی سلسلے میں امام ترمیزی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھی طرح پاک صاف ہو کر نماز توبہ پڑھ لے اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو حق تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں غرض مسلمان ہونے کے بعد اسید کہنے لگے کہ میں اپنے پیچھے ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ اگر وہ تمہاری پیروی اختیار کر لے تو اس کی قوم کا ہر شخص تمہاری پیروی اختیار کر لے گا میں ابھی جاتا ہوں اور تمہارے پاس اس شخص کو بھیجتا ہوں وہ شخص سعید ابن معاف ہے اس کے بعد اسید وہاں سے اٹھے اپنا نیزہ اٹھایا اور وہاں سے سعید بن معاف کی طرف واپس آئے جہاں پر ان کے قوم کے لوگ بھی موجود تھے تو جب ان کی نظر اسید پر پڑی تو وہ بے اختیار کہے اٹھے کہ یہ جو شخص تم نے بھیجا تھا سعید یہ جب واپس آیا ہے تو اس میں کچھ کیفیت ہم بدلی ہوئی پاتے ہیں تو سعید بھی بے اختیار بول اٹھے کہ خدا کی قسم اسید جو ہے وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جس پہر ایک چہرے کے ساتھ میں نے اس کو بھیجا تھا بہرحال اسید محفل میں واپس آئے تو سعید نے پوچھا کہ اسید کیا کر کے آئے ہو تو اسید نے جواب دیا کہ میں نے ان دونوں لوگوں سے بات کی اور سچی بات بتاؤں سعید خدا گواہ ہے وہ بات کوئی غلط نہیں کرتے وہ جو بات کرتے ہیں اس میں خرابی کوئی نہیں ہے لیکن میں نے ان کو اس کام سے روکا ضرور ہے اور ان دونوں نے مجھے اشور کیا ہے کہ وہ وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں لیکن تشویشناک بات یہ ہے سعید کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ بنی حارسہ کے کچھ لوگ تمہارے قصن اسعید بن درارہ کو قتل کرنے کے لئے نکلیں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تم سے بدلہ لینے کے لئے اسعید کو جو تمہارا خالہ ذات بھائی ہے اس کو قتل کر دیں گے یہ سننا تھا کہ سعید بن معاذ جو ہے وہ جناب ایسے غصے سے کھڑے ہوئے انہوں نے اسید کے ہاتھ سے نزا لیا اور کہا خدا کی قسم میرے ہتھیار نے کبھی مجھے دغا نہیں دیا اور اس کے بعد وہ اسعید بن درارہ اور مسعید بن عمیر کی طرف روانہ ہوئے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اسعید نے مسعید سے کہا کہ خدا کی قسم ابھی جو تمہارے پاس آ رہا ہے نا یہ اس قوم کا سردار ہے جس سے اسید آئے تھے اور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اسید نے تم سے کہا تھا اگر یہ ایمان لے آئے نا تو ان کی قوم میں تم دو آدمی بھی ایسے نہ پاؤ گے جو اس دین کے مخالفت کریں اُلر سعید بن معاذ نے دور سے ہی دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے اتبیلان سے بیٹھیں یہاں تو کسی نے حملہ نہیں کیا اور کوئی آب ہی نہیں رہا تو وہ فوراں سمجھ گئے کہ وہ سید نے نا ان کو گھیر کر یہاں بھیجا ہے کسی مقصد کے تحرم تو خیر وہ بہر آگے یہاں آئے اور بہت غصے میں بھرے ہوئے اور انہوں نے اسعد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسعد خدا کی قسم اگر تمہارے اور میرے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم ہرگز ہمارے علاقے میں آ کے یہ نہ کر سکتے کیا تم ہمارے ہی علاقوں میں آ کے وہ باتیں کرتے ہو جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں آخر تم چاہتے کیا ہو اسفر مسعب نے کہا اسعد غصہ نہ کرو چھنڈے ہو جاؤ بیٹھو ذرا ہمارے پاس ہماری بات تو سنو آپ تو ان ان کی باتیں سن کر ہم پر بگڑ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری بات نہ پسند آئی تو بے شک آپ اس کو ٹھکرا دیں لیکن آپ بات تو سنیں تو سعد نے کہا ٹھیک ہے جو تم بات کرتے ہو وہ بات انصاف کی ہے یہ حق ہے تمہارا کہ تمہاری بات ایک دفعہ ضرور سنی جائے تو وہ وہاں بیٹھ گئے اور مسعب نے ان کے آگے اسلام پیش کیا اور اللہ کا کلام ان کو پڑھ کے سنایا تو ابھی جو زمین میں نیزہ گاڑ کے بیٹھ اتصاد فوراں کہہ پڑے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں یعنی قرآن سننے کے بعد ان پر جو اثر ہوا قرآن کا تو بے اختیار کہہ اٹھے تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں تمہاری صاحب نے کہا کہ آپ غسل کیجئے پاک ہو جائیے پاک کپڑے پہنیے اور آپ شہدت دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں دو رکعہ نماز پڑھئے اور اللہ سے استغفار کیجئے یہ سنتے ہی سعاد اٹھے نہاد ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر آئے کلمہ شہادت پڑھی اور پھر دو رکعہ نماز پڑھی اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور واپس اسی مجلس کی طرف لوٹ گئے جہاں سے آئے تھے اس مجلس میں اسید بھی موجود تھے کہ وہ سب ساتھ کا انتظار کر رہے تھے کہ ساتھ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پھر لے کر آئے گا تو جب یہ واپس آئے تو ان کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا اس کی تو ہمیں حییت ہی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے خیر بہرحال جب ساتھ مجمع کے قریب پہنچ کر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ اے بنی عبدالاشحل تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں ہم میں سب سے افضل ہیں آپ کی رائے ہم میں سب سے آلہ ہیں آپ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار نیک اور بہت ہی پیارے انسان ہیں یعنی بیسکلی انہوں نے آتے ہی اپنے اسلام لانے کا اعلان نہیں کیا بلکہ ابھی قوم سے پوچھا کہ تم مجھے اپنے درمیان کیسا پاتے ہو تو میرے عمل کو میری شخصیت کو تم کیسا پاتے ہو اس کا مقصد دیا تھا کہ اگر قوم آپ کی شخصیت کی آپ کی ذہانت کی آپ کی عقل کی آپ کی نیک صفتی کی آپ کی عقل کی قائل ہے تو پھر آپ کی کاموں کی بھی قائل ہوگی تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دے نہ حسان ہو جائے گا کہ اتنا زی شعور آدمی اتنا نفیس آدمی اتنا پاک آدمی اتنا عقل مند آدمی کوئی عقل مند آنا ہی فیصلہ فرمائے گا تو یہ سن کر ساتھ فوراں کہنے لگے کہ لوگوں سن لو آج سے تم لوگوں اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے راوی کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی سعید کی ختم ہوئی اور ابھی قبیلہ بنی عبدالعشل پر شام بھی نہیں ہوئی کہ سارا کے سارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئی کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی باقی نہ تھی کہ جو شام تک مسلمان نہ ہو گئی کہ سارا کے سارا قبیلہ ایک ہی دن حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور یہ واقعہ بیت اقبہ اولہ اور بیت اقبہ ثانی کے درمیان پیش آیا بنی عشل کے سب ہی لوگ مسلمان ہو گئے سوائے عمر ابن ثابت کے جو غزوہ احد تک مسلمان نہ ہوئے آخر احد کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں وہ شہید بھی ہو گئے ابن جوزی نے لکھا ہے کہ انسار میں جو قبیلہ پورا کے پورا سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوا وہ بنی عبدالعشل تھا غرض اس کے بعد مسعب ابن عمیر اسعد ابن ترارہ کے مکان پر ہی رہنے لگے اور یہیں پر وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے یہاں تک کہ انسار کے مکانوں میں سے کوئی مکان ایسا نہ رہا جسے مسلمان مرد اور عورت موجود نہ ہو البتہ مدینہ کے قریب قریب جو دہات تھے ان میں سے جو لوگ شہر میں آباد تھے وہ ابھی تک اسلام نہ لائے یعنی وہ دہات جو نجس کے علاقے کے قریب آباد تھے ان کے پاس ابھی تک یہ نور نہیں پہنچا اور وہ اس نور میں داخل بھی نہیں ہوئے اسی طرح روایت ہے کہ یہ شخص جس کا نام ابو قیس تھا اس کا اصل نام بیسیکلی سیفی ابن صلت تھا اسلت تھا یہ شخص جو ہے بہت بڑا شاعر تھا اور کافی اس کا انفلونس تھا لوگوں پر تو یہ شخص نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا اور یہ شخص اسلام لایا غزوہ خندق کے بعد اور یہ اس وقت تا کافی بڑا ہو گیا تھا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو قیس مسلمان ہو جاتا اور یہ مسلمان ہونے کی نیت سے نکلا بھی تھا لیکن راستے میں اس کو عبی بن سلول ملا اور اس نے اس کو اتنا ورغل آیا اتنا ورغل آیا کہ اس کا دل جو ہے نبو بہت خراب ہو گئے اور غصے کی حالت میں اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ اگر آخری شخص بھی مسلمان ہو جائے نہ مدینہ کا تب بھی میں مسلمان نہ ہوں خیر بہرحال جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کو دین کی طرف بلایا اور اس نے پھر دین قبول فرمایا تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو اپنی چجہ سے کہی تھی کہ قل کلمتاً احاج بہا لکا عند اللہ کہ وہ کلمہ پڑھ لو کہ کل کو اللہ کے حضور میں تمہاری شفاعت تو کر سکو تو اس نے بہرحال کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر گئی اچھا اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد جو باپ کی بیوی ہوتی تھی ایک اس سے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ نکاح کرتا تھا یعنی کہ اس کی سگی ماں نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی تو سوتیلی ماں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ نکاح کرتا تھا اور مدینہ میں یہ رواج بہت عام تھا اور ابھی اس کے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو جو لوگ مسلوان ہو گئے تھے وہ بھی اس رواج کو کرتے تھے ان کے لئے ایک نارم تھا یہ یعنی اسلام کے آنے کے بعد تو ہم قرحیت محسوس ہوتی ہے کہ یار اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ اخلاقی میار کے کن مدارج پر پہنچ چکے تھے کہ اسلام کے آنے کی ضرورت تھی تھی کہ اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے تو اس نے بھی ایسا ہی کرنے کا قصد کیا لیکن پھر قرآن پاک کی آیت اتری سورة النساء کی اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو تو پھر اس حرمت کے بعد وہ اس کام سے باز آئے غرض اس کے بعد مسعب ابن عمیر مدینہ سے واپس مکہ تشریف لے آئے غرض یہ وہ حالات تھے جو بیت عقبہ اولا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بیت عقبہ ثانی سے قبل پیش آئے وما علینا اللہ علیہ وسلم صلح علیہ سیدنا محمد